بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں آئندہ دس ماں میں موشد کو درست کرنا ضروری ہے احسن اقبال نے کہا کہ امران خان نے جو مہم چلائی اس کا مقابلہ ضروری ہے کہ ہم امام کو سچ بتائیں پارٹی نے آئندہ سال ہونے والے آمن تخابات کے لئے تیاری شروع کر دی امران خان نے اپنا بیانیاں اس بات پر بنایا کہ صرف وہ اماندار باقی سب چور ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان نے اپنے دور میں تمام اداروں کو سیاسی مخالفین کے پیچھے لگا دیا تھا امران خان کے دور ختم ہوا تو ایک ایک کر کے تمام انتقامی کیسز ختم ہوتے گئے ڈیلی میل کے کیس میں بھی امران خان کے بیانی کو رسوائی ہوئی جبکہ وہ آج تک فنانشنل ٹائم کے خلاف برطانوی عدالت نہیں گئے وفاقی وزید کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں موشد کو نقصان کا سامنا ہے ہمیں موشد بہت ناسک حالت میں ملی تھی ضروری ہے کہ آئندہ دس ماہ موشد کو درست کریں اس وقت جو بھی انتشار پیدا کرے گا وہ پاکستان کا بدخواہ ہوگا ایسا نقبال نے مزید کہا کہ خیبر پختوں خواہ میں بھی پی ٹی آئی آرکان اسمبلی تحلیل کی حمایت نہیں کرتے جبکہ پنجاب میں انتظام بدحالی ہے وہاں کوئی آئی جی اور چیف سیکیٹری کام کرنے کے لیے تیار نہیں پنجاب میں نظام کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو آئینی آپشن ہوگا استعمال کریں گے پنجاب کے پی جی بی اور آزاد کشمیر حکومتوں کی وفاق کے خلاف پریس کانفرنس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلا خیبر پختوں خواہ محمود خان نے کہا کہ ہمارے فانانشنل مسائل ہیں بار بار کہا مگر حل نہ ہوئے ایک اشاریہ تین ٹریلین کا بجٹ اس پار خیبر پختوں خواہ میں دیا ہے یہ عمران خان کے کہنے پر اتنا زیادہ بجٹ رکھا بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہ مل سکے انہوں نے حکومت پر الزام آئد کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دے محمود خان کا کہنا تھا کہ آج وزیراعلا کی حیثیت سے کھل کر اپنی عوام کی آواز پلند کر رہا ہوں وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فنڈ دے ہمیں یہ ہمارا حق ہے ہم آپ سے بھیگ نہیں مانگ رہے ایک سفارٹا کا فنڈ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تو ہم خواہ کا ترقیاتی کام کریں گے یہ کہتے ہیں خیبر پختوں خواہ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب یہ دے ہی نہیں رہے سندھ ہائی کورٹ نے آزم سواتی کی مزید مقدمات میں گرفتاری روک دی آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کے سندھ میں گرفتاری کے خلاف نئی درخواست طائر کی تھی جس کی فوری سمات کی صدا کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ نے عثمان سواتی کی درخواست کو فوری سمات کیلئے منظور کیا جس پر جسٹس کے 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 آقا کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سمات کی عدالت نے درخواست پر مختصر سمات کے بعد مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے عثم سواتی کی دونوں درخواستوں کو یکچا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور پراسیکوٹر جنرل سندھ کو نوٹسز چاری کر دیے سندھ ہائی کورٹ نے پراسیکوٹر جنرل سندھ سے چودہ دسمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ پی ٹی آئی رہنما عثم سواتی متنازہ ٹویٹ کے کیس میں گرفتار ہیں جنہیں گزشتہ ہفتے سندھ پولیس نے گرفتار کیا اور انہیں بلوچستان سے سکھر منتقل کیا گیا پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی نظر بندی کا نوٹفکیشن غیر قانونی قرار سندھ ہائی کورٹ میں پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی نظر بندی کی نوٹفکیشن کے خلاف سامات ہوئی جس سلسلے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور سیکیٹری داخلہ عدالت میں دوبارہ پیش ہوئے دورانے سما درخواست گزار کے وکیل محمود قریشی نے کہا کہ ملزمان کی نظر بندی کا نوٹفکیشن میرٹ کے خلاف ہے صرف مفروضوں اور افواہوں کی بنیاد پر نظر بندی کا نوٹفکیشن چاری کیا گیا نوٹفکیشن آئین کے نو چار دس کی خلاف اور غیر قانونی ہے اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے موقف اپنایا کہ تمام متاثر افراد کو وضاحت کا موقع دیا جائے گا اور دیا بھی گیا تھا درخواست گزار نے ایم پی او کے قانون کو چیلنج نہیں کیا جبکہ ملزمان کی نظر بندی میں کوئی میڈیا کا دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بدنیتی شامل ہیں انٹیلیجنس ریپورٹ ہمیشہ مکمل صورت میں نہیں ہوتی توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کی عمران خان سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ رڈسٹری کے انسیشن کوٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف اوٹ تاری کاروائی کے درخواست پر سامات ہوئی جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل سادھ حسن عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کی رقم سے سڑک بنائی وزیراعظم کو کوئی تحفہ ملے تو توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں قانون آیا بیس فیصد رقم توشہ خانہ میں جمع کروا کے تحفہ حاصل کیا جا سکتا ہے طریقہ انصاف حکومت نے رقم بیس سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دی عمران خان بتانے میں ناکام رہے کہ گھڑی آخر بیچی کتنے کی عمران خان نے توشہ خانہ سے جلری بھی لی لیکن ظاہر نہیں کی عمران خان تحفہ کی قیمت پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ان کی نیوز